اترہ پردیش میں چناف سے این پہلے جنسکھیا قانون کی بات شروع ہو گئی ہے یوپی کے ودھی آیوگ نے ایک قانون کا مسعودہ بنانے کے شروعات کر دی ہے جس میں دو سے ادھک بچوں والوں کو سرکاری یوجناؤں کا لاب سیمت کر دینے کا پرابدھان ہو سکتا ہے یوپی میں جنسکھیا نیانترہ کا داغ اصم میں دو چائل پولیسی لاغو ہونے کے بعد ہوئی ہے جس طرح اصم میں ای آئی او ڈی ایف جیسے دل اصم سرکار کی جنسکھیا نیانترہ نیتی کو مسلمانوں کے خلاف بتا رہی ہے ویسے ہی یوپی کے وپکشی دلوں نے بھی کہا ہے کہ یوپی سرکار چنافوں کی ٹھیک پہلے مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہی ہے اس لئے آج دنگل میں ہمارا مددہ ہے کیا جنسکھیا نیانترہ نیتی صرف چنافوں کے مددی نظر بنائی جا رہی ہے یا پھر جنسکھیا ویس فورٹ پر چوٹ یوپی میں ووٹ دلا سکتا ہے جنسکھیا نیانترہ پر نیتیہ بنانے کے شروعات جبہلا نہرو کے سمیہ سے شروع ہوئی لیکن ابھی بھی اسے لے کر سرکاروں کو نیتیہ بنانے کا داؤں چلنا پڑ رہا ہے تو کیا اسے صرف سیاسی داؤں کہا جائے بحث کسی پر شروعات کریں گے لیکن اس کے پہلے یہ رپورٹ دیکھئے جنسکھیا نیانترہ کا مددہ آج کا نہیں ہے لیکن جب یوپی میں چناف نزدیک آ رہا ہے تب ایک بار پھر اس کی گونج اوٹ گئی ہے اتر پردیش کا ویتھی آیوگ ایک ایسے قانون کا مساؤدہ تیار کر رہا ہے جس سے دو سے اتھیک بچے پیدا کرنے والوں کو سرکاری یوجنا کا فائدہ نہ ملے دیکھئے ہمارے یہاں جنسکھیا بسپورٹا کی استیتی میں ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے سبھی پرکار کی سمسیاں پیدا ہو رہی ہیں چاہے وہ اسپطالوں میں سمسیاں ہو چاہے وہ خادیان کی سمسیاں ہو چاہے وہ آواز کی سمسیاں ہو اور سب سے بڑی سمسیاں روزگار کی ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جنسکھیا پر نیانترہ ہونا چاہیے میں یہ اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ جنسکھیا نیانترہ اور پروار نیوجن دو باتیں پوری طریقے سے بھن ہیں مسلمانوں کے آبادی کو لے کر راج نیتی ہوتی رہی لیکن جنسکھیا نیانترہ نیتی پر کبھی سارتھک بحث ہو نہیں سکی اب یوپی میں جنسکھیا قانون کی سوگوگاہٹ میں بھی وپکش کو چنانوی سٹنٹ نظر آتا ہے یہاں پہ حرط رہ کے کرونا کال میں لوگوں کی موتیں ہوئیں لاشوں کا ندی میں تہرتے لوگوں نے دیکھا یہاں پہ سراب مافیاوں کا راج چلا بھو مافیاوں کا راج چل رہا ہے جنگل راج چل رہا ہے جنس رابینیس لوگ کی موتیں ہوتی رہی لوگ کی زمین پہ قبضہ ہوتا رہا ہے لیکن سرکار ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہی اب چونکہ سرکار کو پتا ہے کہ اس نے ساڑھے چار سال میں کوئی کام نہیں کیا ہے تو جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے وہ جان بھوچ کے ادھر ادھر کے مددے لے کے آنا چاہتی ہے کرنا کچھ نہیں ہے سبھی کو پتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی مکھ مددوں پر بفل ہو چکی ہے پی جے پی سرکار اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے سچائی یہ ہے کہ جنشنکھیا کا وشہ کیندر سرکار کا وشہ ہے ایک راشت سمسیا ہے نشیط طور سے کانگریس پارٹی بھی چاہتی ہے کہ اس پر ایک سارتھک باتچیت ہو اس کو لے کر کوئی ایسے قدم پربھاوی اٹھائے جائے جس سے ہم اس پر نیتریت کر سکے یو پی میں تو جنسنکھیا کانون ابھی پائپ لائن میں ہے لیکن بی جے پی نے دوبارہ اسم جیتنے کے بعد جنسنکھیا کانون کے اپنے وادے کو وہاں لاغو بھی کر دیا اسم سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سرکاری یوزناؤں کا لاغ اب کنہی لوگوں کو دیا جائے گا جو دو بچوں کی نیتی کا پالن کریں گے ٹو چائل پولیسی راجی میں دھیرے دھیرے لاغو کی جائے گی رنما پھی ہو یا انہی سرکاری یوزناؤں جنسنکھیا ماندندوں کو دھیان میں رکھا جائے گا حالانکہ یہ نیم اسم کے چائے باغان شرمیکوں اور اسٹی اسٹی سمدائے پر لاغو نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی اس پولوں اور کالجوں میں موفت نامانکن اور پردھان منتری آواز یوزناؤں کے تحت مکان دینے میں بھی یہ جنسنکھیا کانون لاغو نہیں ہوگا لیکن کانون کو مسلمانوں سے بھیدھا والا بتا کر بدرودی نجمل کی AIUDF نے مورچہ کھول دیا ہے مسلم immigration نے جب وہ پانچائت کا ایکٹ بنایا ہے دو بچے کا فادرسن مادر سیلیکشن کھل سکتے ہیں نکری کا بارے میں جو بتایا ہے یہ لوگ تو minority immigrant migrantes کو oppose نہیں کیا سب لوگ چاہتے ہیں کہ بارت کنٹل رہے ہیں لیکن یہ یہ جو پارپاس سولے اس کا اسٹیٹمنٹ ہے ہمانتا بشو سرما جی کا یہ اسٹیٹمنٹ ایک پولٹیکل موٹیبیشن اسٹیٹمنٹ ہے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کاروپ اس لیے بھی گمبیر ہے کیونکہ ابھی دس دنوں پہلے آپ پرواسی مسلمانوں کو پریوار نیوجن کی صلاح دینے کو لے کر موکھی منتری ہمانتا بشو سرما کڑھ گھرے میں گیرے تھے موسیقی موسیقی اس کو کو کارووپمروڈ presidency امی دیان لکار لگوٹ رگ لگی تام کوری بکھو جو جاتے جانا ہنکھا مریانٹرن ہوئے جاتے آلتیمیٹلی سوشیل مینانس پوبرٹی لینڈ انکروسمنٹ سبا اے روت تو کور اسے جو دی ایمیگرین مسلم ایڈاپ ایک دیسیم فیمیلی پلاننگ نورس سو دیسیم بھی مائی اپیل ٹو دی اتام ہو یا یوپی جنسن کھا بسپورٹ کسی بھی راجی کی چنواتی ہو سکتی ہے لیکن کیا یہ ووٹ بٹورنے کا ہتھیار بنتی ہے لکھنو سے سنتوش اور گوہٹی سے ہیمن تنات کے ساتھ آج تک بے رو